اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اٹامیک انرجی کی جابز کے مطالق میڈیکل بیس ٹیکنیکل بیس اور دیگر پہ میں آپ کو تمام انفارمیشن بتاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آن لائن اپلائے کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ میرا چینل جابز کاؤنٹر سبکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارمت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ اثر کر سکیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا جس ویب سائٹ سے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ پاکستان اٹامیک انرجی کی پی ای سی کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو کلک کے لیٹس ایڈوٹائزمنٹ یہاں سے آپ کو مل جائے گی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں تو اس ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق سب سے پہلے نرس کی جابز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان اٹامیک انرجی کا جو اسلامباد ہسپیٹل ہے یہ وہاں کی جابز ہیں تو نرس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ نرسنگ کا کورس ہوتا ہے آپ کا چار سال کا بی ایسی نرسنگ اس کے علاوہ تین سال کا نرسنگ ڈپلومہ میڈ وائفری کا ایک سال کا تو اس کے علاوہ تیکنیشن ہے ون میڈیکل کے لیے ایف ایسی فاسٹ ویجن دو سال کا اس کے لیے آپ کو ڈپلومہ چاہیے اور تین سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس چاہیے پتالوجی ای آر اپریشنز ٹیکنیشن وغیرہ کا اس کے بعد تیک ٹو ہے سیولز کے لیے ایف ایسی پری انجینیرنگ فاسٹ ویجن اس کے ساتھ آٹو کیٹ یہاں پھر آپ کا میٹرک ہونا چاہیے فاسٹ ویجن اور اس کے ساتھ دو سال کی اپرینٹس چیپ یا سارٹیفیکیٹ یا دو سال کا ایکسپیرینس یا دو سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے جونیر اسسٹنٹ ون ہے بی سی ایس بی بی ای 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 چار مارکیٹنگ آئی ٹی سپلائی چین منیجمنٹ دو سال کا اب کا ہونا چاہیے کورس اور اس فاسٹ ویجن کے ساتھ اس کے علاوہ بی کام بی ای بی ای سی فاسٹ ویجن یہ بھی ہو تو یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیک ٹو ہے میڈیکل کا میٹرک اس کے ساتھ فاسٹ ویجن اور اس کے ساتھ ایک سال کا کورس آپ کا ہونا چاہیے کسی گورنمنٹ اسٹیٹیوٹ سے اور تین سال کا ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے یا پھر میٹرک کے سال اگر آپ کا دو سال کا کورس ہے تو دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اگر آپ کا ای فسی ہے فاسٹ ویجن اور اس کے سال ایک سال کا ڈپلومہ ہے تو آپ کا چل جائے گا ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے جونئر اسیسٹنٹ ہے ایڈمنشپ میں اس کے ساتھ چھ ماہ کا آپ کا آفیس آٹومیشن کا کورس ہونا چاہیے یا پھر آپ کا ایڈمن ریلیٹڈ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے ٹریٹ ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کی مطلب ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیلی کام اپریٹر ہے انٹرمیڈیٹ اور دو سال کا ایکسپیرینس اس کے بعد ڈیٹر انٹری اپریٹر ہے میٹرک سائنس کے ساتھ سیکنڈ ویجن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم پچاس فیصد مارکس والے اس کے ساتھ چھ ماہ کا کمپیوٹر کے کورس اور فائیو تاؤزن کی ڈپریشن پر آور اور دو سال کا ایکسپیرینس سکل ٹیسٹ بھی ہوگا میٹرک اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مینیموم سیکنڈ ویجن ہے اور پانچ ڈپریشن ہے تو اس کے ساتھ دو سال کا ایکسپیرینس اور آپ کا سکل ٹیسٹ ٹی ہے اس پی ٹو کا میٹرک سائنس کے ساتھ سیکنڈ ویجن پچاس فیصد مارکس اور چھ سال کا ایکسپیرینس پیر آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ٹیکنیکل ڈرافٹنگ وغیرہ کا ہوتا بھی چاہ جائے گا اس کے بعد ڈرائونگ کی سیٹیں ہیں میٹرک کے ساتھ آپ کا الٹی بی اچ ٹی بی کا لیسنس اور تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے علاوہ فیصد ویان والوں کو پریفر کیا جاتا ہے جس میں فیصد ویان ہے ان میں فیصد ویان ہی لی جائے گی اور جن میں سیکنڈ ویان ہے وہ سیکنڈ ویان والے بھی اپلائی کر سکیں گے تھرڈ ویان والے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ڈرائیور کی پوشٹ کے لیے آپ کا جو قد ہے وہ چھہ سا ٹینچ یعنی پانچ فٹ چینچ ہونا چاہیے پینتی سال ایج لیمٹ ہے یہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے سمپل یہاں سے ریجسٹر کرنا ہے اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی ویب سائٹ کے لیے اٹامیک انرجی کے لیے تو اس میں میں نے کمپلیٹ آن لائن اپلائی کرنے کا جو سٹیپ بی سٹیپ پروسس ہے یہ چھ سا سٹیپ ہیں تو ایک ایک سٹیپ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا تھا یہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی پی اے ای سی جاب دوزار بائیس اٹامیک انرجی جاب آن لائن پی اے سی آٹامیک جاب نو ایکسپیرینس ریکوائر تھا یہ ریکروٹمنٹ تو اب ایکسپائر ہو چکی ہے ڈیٹ ختم ہو چکی ہے لیکن اس سے آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل گائیڈ لائن مل جائے گا یہ تقریباً آپ یہاں سے پانچ منٹ کی ویڈیو سے آگے چلائیں گے تو اس سے آگے آپ کو سارا مکمل مل جائے گا یعنی پانچ منٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آگے آپ کو مکمل طریقہ مل جائے گا آپ اس کو دیکھ کے سٹرپ بسٹرپ فالو کریں اور اپنا آن لائن اپلائی کر دیں یہ دونوں لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے مزید اگر آپ کو کچھ چیز سمجھنا ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل سبکرائب کر دیں اللہ حافظ